یہ فلائی آور کے اوپر بابا جی مل گئے ہیں پاپڑ بیچ رہے ہیں تو بابا جی سے پاپڑ لے کے کھاتے ہیں اچھا کبھی کبھی آپ بھی جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی آپ جب آپ کے سامنے اس طرح کی شخصیات آتی ہیں تو ان کے لیے آپ اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر کے اپنی ضرورت کو بنا لیا کریں اور ان کو محسوس کروائے بغیر کچھ خرید لیا کریں اور کھا پی لیا کریں اس عمر میں لوگ بہت سے یا تو چار پائی پر لیٹے ہوتے ہیں یا پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھلا رہے ہوتے ہیں میں داد دیتا ہوں ان کو کہ اس ٹائم بھی بابا جی یہاں پہ فلائی آور کے اوپر کھڑے پاپڑ بیچ رہے ہیں روزی کمار ہیں رزق کمار ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا اللہ ٹھیک پاپڑ بیچ رہے ہو ماشاءاللہ بابا جی کتنے دیر ایک جتے دا لگ جائے تے ان ساٹھے نا کی دالان ہے تُسی چھوڑی دے شروع میں دیت نہیں کر سکتا نہیں تُسی پچاسا بیچ رہے ہو رہا ہاں جی ہاں تو بس ٹھیک ہے پھر پچاسا ہی لماں گے تو اٹھیکلو مال تو اٹھیک مرگی تو بابا جی خود بنان دیو ہاں جی پاپڑ سارے بلکل چھوٹے ہوں دیتے سی بڑے کھان دے رہے سی ہاں جی وہ ان بھی کھاؤ مرگی تو اٹھیکلو پاپڑ تُسی کھلاو صحیح سونا جا کرسپی کرسپی پاپڑ کٹ کے دیو درہ کھائیے ٹھیک ہے بابا جی سے پاپڑ کھانے لگے ہیں آپ بھی بابا جی جب بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور اس طرح کی شخصیات آپ کو نظر آتی ہیں تو ان سے لے کے چیزیں کھا لیا کریں بڑی میند سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے گئے ہیں اور بزرگوں کے ہاتھوں میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے تو ان سے پاپڑ لیں گے آج پاپڑ کھائیں گے یہ بابا جی نے پاپڑ دے دیا یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپڑ پاپڑ جی نمک بھی اس پہ لگاتے ہیں مرد مرد ہی کھالتے ہیں اچھا ایک بات ہو رہی مزا ہے پاپڑ جی پکڑو توسی بھی کھاؤ ہاں جی ہار دفتر محمد لشکر ایلی مسید میں محمد مدان میں ایلی کدر جاں میرے نار ایلی ایلی اللہ سے نبی اللہ سے نبی اللہ جانے نبی جانے ارے واہ کیا بات ہے بابا جی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تذکریں صرف اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کیا کریں بس میرا کوئی تذکرہ نہیں ہے بڑی خوشی ہوئی ہے بابا جی ماشاءاللہ لیکن بابا جی تو اٹھی محبت ہے بڑا شکریہ بڑا مزایا ہے اے لو اے رکھو اے تو سی پاپڑ بھی کھاؤ نہیں کھاؤ کھاؤ میرے سامنے کھاؤ کٹھے مل کے کھانے ہیں یہ پکٹھو نہیں کھاؤ 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 ماشاءاللہ بڑی اور کھاؤ بس دعا ماں جی یاد رکھیو اے میرا سونےہ چکر کریا کرو میرے ہاتھ جی نوش و پاک دربار تے بھی جایا کرو میوں لے دے آہ看到 ہاہ ہاں теб وہ 3 یہ جدہ یار رہا انکہ نا بکھ نہیں نہیں نوش و پاک دربار سا ہاں جی بابا جی نے الکتا پنا حاتھ کسی اللہ کی ولی کے حاتھ میں دیا ہوا ہے تو بابا جی لازمی کوشش کروں گا تو باقی تو سی منہوں جنہوں بھی دعا کر دے ہو تھا تو میرا نام ہے محمد سجاد تو منہوں ہر دعا چاہی یاد رکھ رہا ہے بہت شکریہ بابری کیا فرما رہے ہیں اور میرے بھائی میرے تینہ میرے پینہ سب کو سلام دعا بابری آپ سب کو سلام دے رہے ہیں بہت شکریہ بابری کا شکریہ دا کرے والکم السلام بھی کہیں بابری کو دعاوں میں یاد رکھیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر ان کی اہلوی آل پر تعدیر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ان کو ہر بری نظر سے ہر مسئلے سے ہر پابلم سے ہر ٹینشن سے خدا ان کو محفوظ رکھیں جیڑا تلی کریں میں نے بہت برا لگ رہا ہے اپنی کر کے کھاؤ کیا بابری میں سنجھ بابری کی طرف سے اپنی کر کے کھاؤ کسی دمتاج نہ رب کرے بلکل پاہ میں تیہ ہوئے پاہ میں پتر ہوئے پاہ میں پراہ ہوئے پاہ میں نو ہوئے کسی دمتاج نہ کرے رب کسی کا محتاج نہ کرے آپ نے کسی کا محتاج نہیں ہونا بعض بات رب تو محتاج نہیں کرتا ہم خود محتاج بن جاتے جان بوجھ کے بن جاتے بلکل ایسے کام نہیں کرنے بابری سے سبق سیکھیں ماشاءاللہ اس عمر میں محنت کر رہے ہیں سب جوانوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی لیسن ہے کس عمر میں محنت کر رہے ہیں آپ بھی محنت کر رہے ہیں آپ اجازہ دیجئے اللہ حافظ خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سجاد رزوی یوٹیوب چینل سیدھی دوب آنکھوں میں پڑ رہی ہے اچھا سورج نکلا ہوئے آج پانچ فروری دوہزار چوبیس اب بڑھتے ہیں کیا امامیا کلونی فلائی اوور کا افتتاح ہونے جا رہا ہے آج پانچ فروری ہے لائٹسی وٹ ہیپن یہ ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے لاہور والی سائٹ سے آتی ہوئی ٹریفک یعنی کہ لاہور سے گجنہ والا کی طرف جاتی ہوئی ٹریفک اس امامیا کلونی فلائی اوور کی اوپر ہے یہ ریم کی اوپر کھڑا ہوں یہاں پہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسفالٹ ورک ہو چکا ہوا ہے اسفالٹ کا کام کمپلیٹ لیکن آج یہاں پہ نظر کوئی نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آ رہا کہ آج سارا کام اس طرف کیا جا رہا ہے جہاں سے آپ نے لینڈ کرنا ہے میں اسی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ اسفالٹ کا ورک ہونا ہے ابھی یہاں دیکھ مشینری یہاں پہ کھڑی ہے پیور یہاں پہ ہے اور ابھی انتظار کر رہے ہیں اسفالٹ کا جو ہی اسفالٹ یہاں پہنچے گی تو یہ اسفالٹ کا کام یہاں پہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک بلیک جو روڈ ہوئی یہ اوپر سے یہ ایک پرائمری لئیر اسفالٹ کی بریک لیکوڈ سپلائی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہے نا یہ تو اس کے ساتھ یہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے لوک کا اوپر پھر اس کے بعد اسفالٹ کی لئیر اپلائی کر دی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ جلد یہاں پہ اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ صرف ایک سائیڈ رہے گی اور فائنل لئیر ہے یہ جو لگا رہے ہیں اس کے بعد اس طرف کام مکمل ہو جائے گا آج اس کا افتتاہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ پہلے بھی یہ چیزیں ڈسکس کی تھی میں نے کہ کام ابھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو نیک خواہ شاہد یہی تھی کہ یہ اوپن ہو جاتا لیکن کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اب نہیں تو پھر سہی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسفالٹ کی یہ فائنل لئیر اپلائی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر لائننگ لگائی جائیں گی اب یہاں سے لائننگ لگے گی سیری لائنز لگائی جائیں گی ٹریکس بنائی جائیں گے آٹھ ٹریک بنیں گے چار اس طرف بنیں گے چار اس طرف بنیں گے اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں دوسری طرف جہاں پہ بھی کام شروع ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگر ریمپ کی اوپر اسفالٹ نہیں ہوئی نا بھی تو لاس ٹائم جو میں نے ڈرون کا شوٹ آپ سے شیئر کیا تھا امامیہ کلونی فلائی آور کا اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ فلائی آور کے اوپر سینٹر سے اسفالٹ رہتی تھی تو میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں کہ وہاں بھی چیک کریں کہ کیا ابھی اسفالٹ کا کام وہاں پہ ہو چکا ہے یہ نہیں ہوا فلائی آور کے سینٹر میں کچھ حصہ تھا ڈرون کے اندر آپ نے جو دیکھا تھا اس میں اسفالٹ ورگ رہتا تھا مجھے یہ لگا شاید مکمل ہو چکا ہوگا لیکن اب میں آپ کو اس لیے آگے لے کے جا رہا ہوں کہ اسفالٹ کا کام دیکھیں دیکھیں یہ جوائنٹ ہے it means کہ جوائنٹ بھی ابھی رہتا ہے یہاں پہ جوائنٹس رہتے ہیں ابھی اور وہ آگے جی آگے اسفالٹ بھی رہتی ہے جوائنٹس بھی رہتے ہیں ڈیوائیڈرز بھی رہتے ہیں بہت سارا کام ابھی اوپر رہتا ہے تو پندرہ سے اٹھارہ فروری کے دوران اس کا افتتاب پوسیبل ہے اب کیونکہ کافی سارا کام رہتا ہے پندرہ سے لے کے اٹھارہ فروری کے دوران اس کا کام مکمل ہو سکتا ہے اور پندرہ سے اٹھارہ کے درمیان اس کا افتتاب ہوتا ہے اسلام علیکم کیا آل چال ہے بھائی جان ٹھیک چاہ گئے کب تک کام مکمل کر رہے ہیں پھر آپ یہ جوائنٹ کہاں لگانا اتنا بڑا یہ جوائنٹ ہے یہاں بھی یہ جوائنٹ لگایا جائے گا اس جگہ جوائنٹ لگے گا اس کے نیچے ہے ریلوے کا ٹریک ٹھیک ہے اس طرف ریلوے کا ٹریک ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے ریلوے کا ٹریک دیکھ رہے ہیں تو اس ریلوے ٹریک کی وجہ سے وہ بھی جوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں تمہارا ترشی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں جوائنٹ لگنے ہیں وہاں آگے بھی جوائنٹ لگیں گے اور اس سے آگے بھی جوائنٹ لگنے ہیں تین جگہ پر جوائنٹس رہے گئے ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں میں آگے چل کریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں بھی جوائنٹ بھی لگیں گے یہ تھوڑا سا بھی انہوں نے سینٹر میں لگایا ہے باقی یہ مکمل جوائنٹ ابھی لگنا ہے یہاں بھی ابھی جوائنٹ لگنے ہیں جوائنٹس وغیرہ کا کام ابھی رہ گیا ہے اس کے اوپر یہاں تک اسفالٹ اوپر ابھی رہتی ہے جو ہوگی آگے ڈیوائیڈر وغیرہ لگا دیئے گئے ہیں آپ نے دیکھا یہاں بھی زیادہ تر کام ابھی جو رہتا ہے وہ جوائنٹس کا ہے اس کے علاوہ اسفالٹ کا کام رہتا ہے اور لائٹ پول لگنے ہیں سکسٹی ٹو لائٹس پول لگائے جائیں گے اس کے بعد ڈیوائیڈرز لگیں گے پھر لائننگ ہوگی دین افتتا کیا جائے گا اور ٹریفیک کے لیے اوپن کر دیا جائے گا تو یہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اب مجھے اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ